کراچی اور صوبہ سنگھ کے دیگر علاقوں میں کشمیری بھائیوں سے یدیتی کے اظہار کے لیے مختلق سیاسی سماجی اور انسانی حقیقت کی تنظیمہ نے ریلیوں کا اطمان کیا پاکستان پیغس پائردی کی ریلی جس میں ہزارے افراد نے شرکت کی بانی پاکستان قائد آدم محمد علی زنہ کے نگائے سے شروع ہی کر نیٹر مارکید میں نے مذہب پر قطع ہوئی ریلی کی قائدت پیغس پائردی کے صوبہ سنگھ سجد قائم علی شاہ سنگھ کے وزیر علیہ سجد عبداللہ شاہ اور افاقی وزیر کو غیسر اولی خان نے کی ان کے علاوہ اس ریلی میں منتخب نمائندے اور پاکستان قائم علیہ بھی شامل تھے ریلی کے سلطہ سے خطاب کرتے ہوئے سنگھ کے وزیر علیہ نے یقین ظاہر کیا کہ کشمیری عوام کی جدد جہد کامیادی سے ہمکنار ہوگی اور یہ اتنا قدرادیت کا بنیادی حق حاصل کرنے میں کامیاد ہوئی پر وزیر علیہ بھی خان نے کشمیر سے نطالق اقوائی نے تیدہ جی قراردادے پر عمل درامت کی حلیت پر زور دیا مقرآن نے جن میں سجد قائم علی شاہ بھی شامل تھے مبودہ وادی نے انسانی حقوق کی بہترین خلافظیوں پر جہری تشویر ساہر کی جاہری طاعت نے کشمیریوں سے یدیتی کے اظہار کیلئے مختلف سیاسی جناتوں کی جانب سے مشترکہ مظہرہ ہیا مظہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقرآن نے کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ یہ جاہریت کی تالیسی کو ترک کرتی مثلا کشمیر کے حل کے لئے اقوائی تیدہ جی قراردادے پر عمل درامت کریں انہوں نے کہا کہ آج کی حلطہ سے پوری دلیہ پر واضح ہو گیا ہے کہ کشمیر تاگستان کی شہرد ہے اور وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام آزابی حاصل کر بہنے اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں نے کشمیری عوام سے جب جوٹی کے اظہار کے لئے جروس نے کالے جائے ان جروسوں کا اعتمام کشمیری کی مختلف تنظیمیں سیاسی اور قلبہ تنظیمیں نے کیا تھا جروس کے شرکہ نے دونے سے پلے پاس ادھار رکھے تھے جن پر کشمیری عوام کی حمایت میں مارے بحث تھے انہوں نے مقبضہ کشمیری مدھارت کے راشیانہ مظالم کی مغمت کی کشمیری کے کمام علاقوں میں جروسوں کا سرسرہ کمام دن جاری رہاں آج کی اہتار اس بات کا سمیت ہے کہ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے اور بالاخر کشمیری عوام اپنے جدوجہد میں کالیاب ہوں گے اور اب صبح صحت میں مزید تفسیرات کے لئے پشارے سے حسن محمن